چین میں عالی تعلیم حاصل کرنی کے لیے خیر پختنخواہ سے منتخب ہونے والے دوستوں طلبہ و طالبات کے عزاز میں پشار کی مقامی ہوتل میں تقریب منقض ہوئی وزیالہ پریس خٹک نے طلبہ میں اسکالرشپ اسنات تقسیم کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیالہ پریس خٹک کا کہنا تھا کسی پیک اور مغربی روٹ کی وجہ سے خیر پختنخواہ میں رزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں چین روٹ شو کے دران کی گئی ایمو یوز کو معاہدوں کی شکل دینی اور ان پر عمر درامت شروع کر دیا گیا ہے اب ہماری کوشش کر اس کو فاس ٹیک کریں جتنے کمی ہماری رہ گئی ہے جتنا پیچھے ہم رہ گئے ہیں اس کو سپیڈ اپ کرنا ہے اور اس کو اس ٹینڈر تک لے جانا ہے ہم میں آپ سب کی امید رکھتا ہوں وائس چانسلر سے پرنسپل سے ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ سے کہ ہماری طرف سے جو مدد ہوگی ہم ضرور کریں گے لیکن آپ اپنا ٹیک پاسٹ کریں کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ چکے وزی اللہ خیر پختنخواہ کا کہناتہ کسی پہ کی ویسے خیر پختنخواہ سرمایہ کاری کے لئے بہترین صوبہ بن گیا ہے تعلیم نظام میں بہتر ہی الارہے ہیں ہمیں وقت کے تقاضی کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا بورڈ اس لئے بنا رہے ہیں اور ان کو اختیارات دے رہے ہیں ان کو اٹانومی دے رہے ہیں تاکہ وہ کالیجز کے مسئلے صوبے میں نہ لے کریں وہ چھوڑے چھوڑے مسئلے خود حل کریں فیصلے خود کریں تاکہ لوگوں کو حسانی ہاؤں کیونکہ ایک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لکھ ہو سٹوڈنٹس ہیں ہزاروں کالیجز سکولز ہیں اس کو کنٹرول کرنا اتنا حسان نہیں ہے مشہر عالت تعلیم مشتاقرین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقتصادی رہداری منصوبے میں نظران داز کرنے پر وفاق کو تنقیق کا نشانہ بنایا تقریب میں اس کارشپ لینے والے طلبہ پر زور دیا گیا کہ وہ چین میں پاکستان کی سفیر ہیں اور محنت کر کے دونوں ملکوں کی ماہ بین تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں کیمرمن اسد علی قمر کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوش پشار موسیقی